آگے بڑھتے ہیں موضوع بدلتے ہیں اور کچھ بات کرتے ہیں سونے کی قیمتوں کے حفالے سے سونے کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی سونے کی قیمت پر فی تولہ ستاس سو روپے کا اضافہ ہو گیا ہے سونے کی قیمت فی تولہ ستاسی ہزار دو سو روپے ہو گئی ہے اپ ڈیٹ کریں آپ کو کہ سونے کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے اقبال صادق سے بزیر تفصیلات جانے گے ایک بات بتائیے گا کیا کہنا ہے تاجرو کا اس سوال اسے ملتان کنٹ سان کنٹ سرافہ بازار میں اس وقت موجود ہیں جہاں پر جو سونے کی قیمتیں ہیں وہ آسمانوں پر پہنچ چکی ہیں بلکہ ساتھویں آسمان پر جا چکی ہیں لاکھ کا ہنسہ عبور کرنا چاہتی ہیں کیونکہ جو سونا ہے وہ ہر چرتے سورج کے ساتھ اور ڈھلتی شام کے ساتھ اپنے ریکورڈ پر ریکورڈ بناتا جا رہا ہے اور پھر جو اضافہ ہو رہا ہے وہ کچھ سو دو سر پیمے نہیں بلکہ ہزاروں روپے میں اضافہ ہو رہا ہے اس کی قیمتوں میں گزشتہ روز بھی دو ہزار سے زیر کے اضافہ ہوا تھا اور آج بھی جو ہے ستاسی ہزار دو سر پیہ تک پہنچ چکا ہے تو میرے ساتھ یہاں پر سونار حضرات موجود ہیں ان سے ہم جانتے ہیں کہ اب ان کی کیا تشبیش ہے اور آیا کہ وجہ کیا ہے ڈولر اپنی جگہ پر اس وقت موجود ہے جس سطح پر بھی ہے لیکن سونا جو ہے وہ ٹھہر نہیں رہا کیا سمجھ آپ کیا بجائے سمجھ نہیں ہے گولڈ کا ریٹ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے ڈولر کے ریٹ وہیں ہیں ابھی تک کسٹمور کا روجان بہت کم ہو گیا پرچیزنگ کوئی بھی نہیں ہو رہی آگے مزید مہنگا ہوگا سونا یا کہ سستہ ہوگا ہم تو چاہتے ہیں کہ سستہ ہو تاکہ کاروبار میں ہمارا اضافہ ہو کسٹمور رہیں گے سستہ ہوگا ہر کسی کی موچ میں ہمیں گا خریدے گئے اگر ریٹ بڑھتے رہے ایسے تو پھر ہمارا کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے یہ اوپر آپ ریٹ بھی دیکھ سکتے ہیں چوبیس کیرٹ والا ستاسی ہزار دو سر روپے میں بائیس کیرٹ والا تولہ جو ہے انسی ہزار نور سو تینتیس روپے میں جبکہ اکیس کیرٹ والا تولہ چھیتہ ہزار روپے تین سر روپے میں جو اس کی قیمت ہے وہ آج مقرر کی گئی ہے تو تاجر خود پریشان ہے تشویش ہے ان کو کہ ان کو خود نہیں پتا کہ ڈولر تو اپنی جس سطحہ پر بھی برقرار ہے وہ ہے ہی ہے لیکن سونا کیوں نہیں یہ اس کی جو قیمتیں ہیں وہ استحقام پکڑ رہیں کسی ایک جگہ پر کیوں نہیں ٹھہر رہیں روزانے کے بنیاد پر اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور نئے سے نئے ریکورڈ بناتا جا رہا ہے یہ ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ ڈیٹ کرنے کے لئے